السلام علیکم فرنڈز میں ہوں محمد وید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ آج کی ویڈیو میں جس بزنس آئیڈیا کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ آپ سمال لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں وہ بزنس آئیڈیا ہے جیوس پائنٹ کا جیوس پائنٹ کے حوالے سے یعنی اس بزنس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیسے سٹارٹ ہوگا تمام تر ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی ویڈیو کا لازت تک دیکھئے گا ہمیں یہ اکثر اوقات مشفرہ دیا جاتا ہے کہ چھوٹے کاروبار سے سٹارٹ کریں اور ساتھ ساتھ اسے اپڈیٹ کرتے رہیں اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ بڑا کاروبار آپ کا وہ بن جائے گا اور بہترین پروفٹ ارن کر لیں گے اس سے لیکن اکثر جیسے ہی ہمیں یہ مشفرہ ملتا ہے تو ہمارے مائن وہ ایک خیال آتا ہے آپ خود بھی اپنا جائزہ لے سکتے ہیں وہ خیال سبی کے ساتھ کامن ہوگا کہ ہم کیوں چھوٹے کاروبار سے سٹارٹ کریں ہم کیوں نہ کوئی بڑا سٹیپ لیں اور اس سے جو ہے وہ آگے آئیں اور 99% یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ پوری زندگی اس حسرت میں رہتے ہیں کہ ہم کاروبار سٹارٹ کریں لیکن وہ کر نہیں سکتے فرنڈز بات یہ ہے کہ چھوٹا ہو یا کاروبار یا بڑا ہو وہ توجہ مانگتا ہے وہ مناسب وقت مانگتا ہے اگر آپ یہ چیزیں دے پائیں چھوٹے کاروبار کو بھی تو آپ آہستہ 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 بڑے لیول پہ آ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کاروبار کا ایک کانسپٹ سمجھ جائے اور آپ تاکہ ان فیوچر بہترین ارنگ کر سکیں اس کاروبار کو سٹارٹ کر کے یوز پائنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو سب سے نمبر ون چیز ہمیں ریکوائر ہوگی وہ ہے جوز کے لیے شاپ لینا اب شاپ جو ہے وہ کوشش آپ یہ کریں کہ کسی ایسی جگہ پہ لیں جہاں پہ زیادہ لوگوں کا پیدل آنا جانا ہو زیادہ لوگوں کا گزر بسر ہو اس جگہ سے تو وہاں پہ یہ شاپ آپ لیں ویسے بھی لوکیشن کسی بھی کاروبار کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ایک اس کا حصہ ہوتا ہے اس لیے اس کا بشک آپ تھوڑا سا زیادہ رینٹ والی جگہ لے لیں ایس کمپیر ٹو اس جگہ کے جو آپ کو بعد میں بینیفٹ نہ دے اور آپ اتنی محنت بھی کریں تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اچھی جگہ لیں اور تھوڑی زیادہ رینٹ والی جگہ لے لیں اور دوسری چیز یہ ہے ایک تو یہ آپ لوکیشن کے حساب سے چیز دیکھیں پیدل لوگوں کا آنا جانا ہو اور چوک چرہے کے قریب ہو دوسری چیز یہ دیکھیں ایسی جگہ بھی لوکیشن بیسٹ رہے گی جہاں پہ آپ کے قریب و جوار میں آفیسیز ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں وہ جگہ بھی بہتر رہے گی اس کے لیے اب شاپ کیسی ہونی چاہیے شاپ یہ ہے کہ کم از کم میری نظر میں ٹو ہنڈر سکیئر فٹ لازمی ہونی چاہیے اور اب میں آپ کو سرسری ایک بار چیزیں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں اس کے بعد میں آپ کو ان کی ڈیٹیل سب کی بتاؤں گا اچھا شاپ لینے کے بعد جو سب سے دوسری چیز آپ کو ریکوائر ہوگی وہ جوسر مشینز ہوں گی جوسر مشینز ڈیفرنٹ کوالٹیز میں آتی ہیں ڈیفرنٹ پرائسیز ہوتی ہیں جوسر ایک تو ملک شیک بنانے والی مشین ہوتی ہے ایک یہ گاجر وغیرہ کا جس سے آپ جوس نکالتے ہیں وہ مشینز ہوتی ہیں یہ آلموسٹ آپ کو جو ہے وہ مشینز دھو ریکوائر ہوں گی اس کے بعد آپ کو جو تھرڈ ون چیز ریکوائر ہوگی وہ آپ کو چیئرز ریکوائر ہوں گی چیئرز آپ نے سٹول ٹائپ پالی لینی ہے اس کی میں ڈیٹیل آپ کو آگے سمجھاتا ہوں کہ کس طرح کی ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کو ٹیبلز ریکوائر ہوں گے آپ کو نمبر تھرڈ پر جو چیز ریکوائر ہوگی وہ ہے جنریٹر آپ کو ریکوائر ہوگا آپ کو شاپ میں بلپز ریکوائر ہوں گے آپ کو فینز ریکوائر ہوں گے اور اس کے علاوہ جتنی بھی شاپ کی تیاری ہوگی یہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی شاپ کا جو ریسپشن ہوگا یا کاؤنٹر ہوگا اس کا ٹیبل ریکوائر ہوگا اس کے لیے چیئر ریکوائر ہوگی آئیے ان کو سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو میں بتاتا ہوں فرس پہ شاپ کا رنٹ جو ہے وہ ہم فرض کرتے ہیں کہ پندرہ ہزار ہوگا اب یہ مختلف ایریاز کا مختلف ہوتا ہے رنٹ لیکن ایزیوم کرتے ہیں کہ پندرہ ہزار شاپ رنٹ ہوگا اس کے بعد جو چیز ریکوائر ہوگی وہ ہوتی ہے سیکیورٹی فی جو آپ نے پے کرنی ہوتی ہے عموماً یہ چار سے پانچ ماہ کا جو کرائیہ ہوتا ہے اس کے ہی ایکول ہوتی ہے تو اگر ہم پانچ ماہ کے کرائے کے ایکول اس کو رکھیں تو سیونٹی فائف ساؤزنڈ آپ کو اس کی سیکیورٹی فی پے کرنا ہوگی یہ پے کرنے کے بعد یہ سیونٹی فائف ساؤزنڈ پلس آپ کا یہ ففٹین تھاؤزنڈ یہ آپ کا ہو گیا ہے نائنٹی تھاؤزنڈ نائنٹی تھاؤزنڈ کے بعد جو آپ کو چیز ریکوائر ہوگی اس پہ ہم آتے ہیں وہ آپ کو جنریٹر ریکوائر ہوگا جنریٹر الموسٹ جو جنریٹر ہے وہ ففٹی تھاؤزنڈ کے قریب آ جاتا ہے جو بہتر طور پہ آپ کے اس سارے سسٹم کو اگر بجھ دی جائے تو آپریٹ کر لے گا پرڈ وان جو چیز آپ کو ریکوائر ہوگی وہ اس کے لیے آپ کو سٹول ٹائپس جو چیئرز ہوتی ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ پلاسٹک کی چیز لے آئیں یا سٹیل والی آتی ہیں آپ بہتر ہے سٹول ٹائپ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ جو سوئر آپ یہ ہیں کسی اچھی جگہ پہ جا کے سٹول ٹائپ چیئرز ہوتی ہیں اور ساتھ میں ٹیبل جو ہے وہ اپنے گلاس والے لانے ہیں ان پہ اوپر موٹا شیشہ ہوتا ہے اور ڈبل لگا ہوتا ہے نیچے بھی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے تو وہ بہترین ہوتے ہیں ٹیبلز اچھی پریزنٹیشن بھی ہو جاتی ہے شاپ کی کسٹمرز کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کتنی چیئرز سٹول ٹائپ والی ریکوائر ہوں گی آپ کو میں بتاؤں شاپ کے درمیان آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ درمیان سے رستہ ہو جائے اس سائیڈ پہ بھی چار کرسیاں آگے چار کرسیاں پیچھے اور چار کرسیاں اس سائیڈ چار کرسیاں دوسری سائیڈ بیچ میں آپ نے ان کے ٹیبلز لگانے ہیں یعنی آٹھ کرسیاں ایک سائیڈ آ جائیں گی آٹھ کرسیاں ایک سائیڈ آ جائیں گی ٹوٹل کرسیاں ہو گئی سولہ اس کے ساتھ ہمارے کتنے آ جائیں گے ٹیبلز چار ہی ٹیبلز آئیں گے یعنی ہر ٹیبل پہ چار کرسیاں ہوں گی بیچ میں سے رستہ ہوگا یعنی آٹھ ہی سائیڈ ہو جائیں گی آٹھ ہی سائیڈ ہو جائیں گی اب یہ آپ کو ایسے سمجھانے کے لیے میں نے کہا ہے وہ تو آپ اپنے حساب سے کسی بھی طرح رکھ سکتے ہیں چیئرز کی جو پرائیس ہے وہ عموماً جو ہے وہ دو ہزار روپے کی یہ ولی چیئر جو ہے آسانی سے مل جاتی ہے پرائیسز ایریا وائز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور کالٹی وائز بھی ان کی چینج آتی ہے لیکن ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ دو ہزار کی ایک کرسی آئے گی تو ہمیں ٹوٹل کرسیاں ریکوائر ہوں گی سولہ یعنی سولہ ضرب دو ہزار تو یہ بتیس ہزار کی ہماری چیئرز آئیں گی اور ٹیبلز جو ہیں وہ فی ٹیبل ہم کرتے ہیں چونکہ وہ تھوڑا اچھا ٹیبل ہوتا ہے ٹونٹی فائی ونڈرڈ کا ایک تو ٹونٹی فائی ونڈرڈ کا ایک ٹیبل کریں تو چار ٹیبلز ہمارے آئیں گے دس ہزار کے یعنی ہمارے پاس پچیس ہزار کے ٹیبلز آ جائیں گے اور تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کی کرسیاں آ جائیں گی اچھا یہ میں آپ کو ایک نارمل جو اچھا سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں نہ بہت زیادہ اچھا ہے اور نہ لو لیول کے ایک پریزنٹیبل سیٹ اپ کا بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں اس چیئر پہ جو آپ کے ریسپشن پہ ہوگی وہ آلموسٹ آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کے قریب ملے گی اور جو آپ وہ ریسپشن ٹائپ یا کاؤنٹر بنائیں گے وہ ہمارا پندرہ آزار کی رینج میں ایک نارمل ہمیں مل جائے گا یعنی ٹوانٹی فائیو تھاؤزنڈ ہم اس کی مد میں جو ہمیں پے کرنے پڑیں گے اب ہم اس کو ٹوٹل کرتے ہیں یعنی ٹوٹل کتنی انویسمنٹ ریکوائر ہوگی سب سے پہلے پندرہ آزار ہمیں شاپ کا رینج پے کرنا پڑے گا اس کے بعد دوسری جو چیز ہمیں ریکوائر ہوگی وہ سیوینٹی فائیو تھاؤزنڈ سیکیورٹی کی مد میں پے کرنا ہو گیا یعنی ٹوٹل دس ہزار کی دو مشینز آئیں گی وون لیک اور تیسرا مشینز کے بعد جو ہمیں پے کرنا ہوگا ففٹی تھاؤزنڈ کا آئے گا جنریٹر یعنی وون لیک ففٹی تھاؤزنڈ 32 تھاؤزنڈ کی سکسٹینچائرز آئیں گی یعنی وون لیک اٹی ٹو تھاؤزنڈ اس کے بعد ٹین تھاؤزنڈ کے ٹیبلز آئیں گے یعنی 1,92,000 ہو جائیں گے 1,92,000 میں ہمیں add up کرنا پڑے گا 10,000 کی جو counter کی chair آئے گی یا reception کی وہ یعنی 2,02,000 ہو جائیں گے 2,02,000 میں ہمیں 15,000 کا reception کا جو table ہوگا وہ add up کرنا پڑے گا یعنی 2,17,000 ہو جائیں گے 2,17,000 میں 20,000 ہم وہ add کریں گے جو 10 LED bulbs آئیں گے 2 ceiling fans آئیں گے 3 آپ کے wall fans آئیں گے اور آپ کا paint ہوگا shop کا اور اس کے بعد marbles normal لگے گا 20,000 یہ اگر ہم add کریں گے تو 2,37,000 یہ ہمارا expense آئے گا اب کوئی بھی کاروبار ایک دم سے آپ کو response نہیں دیتا کم از کم 4 ماہ کا آپ قرائے رکھیں imply جو ایک رکھیں گے اس کے میں پیسے شامل نہیں کر رہا اور 7 میں utility bills کے بھی آپ احتیاطاً اپنے پاس 4 ماہ کا قرائے جو 60,000 ہے وہ رکھیں یعنی 60,000 2,37,000 میں اگر ہم add کریں تو 2,97,000 3,000 میں اس مد میں رکھ رہا ہوں جو تھوڑے چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں miss selenius expense ان میں رکھتا ہوں تو total آپ کو 3,000,000 investment require ہے finally آپ جان چکے ہیں 3,000,000 میں یہ آپ بہترین طرح سے یہ کاروبار start کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے اب جو چیز ذہن نشین رکھنے والی ہے start میں آپ صرف ایک employee رکھیں اس کی 15,000 normal 15,000 پہ employee مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی کام کریں اور 15,000 کے ساتھ آپ کو utility bills بھی pay کرنے پڑیں گے say 5,000 utility bills آپ کو pay کرنا پڑتے ہیں 20,000 آپ کا مہانہ خرچہ ہوگا اس حساب سے اگر مثال کے طور پہ میں فرض کرتا ہوں آپ کا 3 ماہ بھی کام نہیں چلتا چوتھے ماہ تو چلے گا income جب آنا start ہوگی تو یہ بہت profitable کام ہے اس سے آپ کا employee کا خرچہ بھی نکل سکتا ہے utility bills بھی نکل سکتے ہیں اور یہ سب کرنے کے بعد 50 to 60,000 آپ profit بھی earn کر سکتے ہیں جو اس کے کام میں اچھی بچت ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے start تو friends کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کام اچھ ہے آپ خود بھی market search کریں اور اس کے بعد اس کام کو ضرور start کریں اپنا اور اپنے parents کا سہارا بنیں اور اپنے future کو bright بنائیں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like and share ضرور کریے گا تاکہ یہ معلومات آگے بھی لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا محمد نوید قریشی پاکستان زندہ باد